السلام علیکم ویلکم ٹو اے اے آر فارمیسی لیکچرز نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈرائرز کی ٹائپ جو سالیڈ مٹیریلز کے لیے یوز کی جاتے ہو تو پرنسپل جو میتھرڈ ان میں ہیٹ ٹرانسفر کا انوال ہوتا ہے مطلب ہیٹ ٹرانسفر کس طرح سے ہو رہی ہے اس کی بیسیس پہ ہمارے پاس تین طرح کے جو ہیں ڈرائرز ہیں جو سالیڈ مٹیریلز کے لیے یوز ہوتے ہیں کنویکشن ڈرائرز کنڈکشن ڈرائرز اور ریڈیئیشن ریڈینٹ ہیٹ ڈرائرز ٹھیک ہے کنویکشن ڈرائرز میں ہمارے پاس سب سے پہلے کمپارٹمنٹ یا ٹری یا شیلف ڈرائر ٹھیک ہے کمپارٹمنٹ ڈرائر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سمپلیسٹ فارم ہے جس کے اندر ایک کیبنیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹر موجود ہے فین اس کے اندر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس فورس کنویکشن کراتے ہیں کنویکشن کا مقصد کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ مومنٹ کی مدد سے ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس میں فینس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جا کے ہیٹ کی ٹرانسفر کرا رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے بیسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس سرکولیشن فارم میں مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایئر جو ہے نا وہ ہیٹ ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہے مٹیریل کی طرف بھیجی جاتی ہے ہیٹڈ ایئر جو ہے ری سرکولیٹنگ ہیٹڈ ایئر اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس یہ پراسس اکانومیکل ہے مطلب سیم ہیٹ کو جو ہے نا ہم بار بار وہی ری سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر تو اسی کو یوز کر رہی ہوتے اسی لیے یہ اکانومیکل پراسس ہے لیمیٹڈ آؤٹپوٹ کو ہم امپروف کر سکتے سیمی کنٹینیوز پراسس بنا کے مطلب کیسے کہ جو ہمارے پاس مٹیریل ٹریز کے اندر رکھتے ہیں وہ جو ایئر انلیٹ ہے نا وہاں سے ہم جو ہے فرسٹ ٹری کو ریموف کریں اور پھر نیکس جو اس کے بعد ٹری دی سیکنڈ نمبر پہ اس کو وہاں پہ لے آئے ایئر انلیٹ پہ اسی طرح سے پھر جو ایئر آؤٹلیٹ تھا نا وہاں سے ہم نئی ٹری اٹھ کر دیں مطلب سمپلی کیا کہ یہ اگر آپ ڈرائیگرام دیکھیں تو یہ ایئر انلیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ نیچے نیچے سب سے ہمارے پاس فرسٹ ٹری ہے اس کو ہم ریموف کریں اور اس کی جگہ جو ہے نا اب سیکنڈ والی نیچے آ جائے گی تھرڈ والی سیکنڈ والی کی جگہ اس طرح سب کی سب شفٹ ہو جائیں اور جو ایئر آؤٹلیٹ تھا نا وہاں سے ہم جو نیو ٹری پلیس کرتے تو اس طرح سے اس کو سیمی کنٹینیوز بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ٹنل ڈرائر ٹنل ڈرائر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لانگ ٹنل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہیٹیڈ ائر انٹر ہو رہی ہوتی ہے ایک اینڈ سے ٹھیک ہے اور اپوزٹ اینڈ سے اس کے جو ہے مٹیریل آ رہا ہوتا ہے مطلب ایک طرف سے اگر ہیٹیڈ ائر جا رہی ہے تو دوسری طرف سے اس ٹنل کے ہمارے پاس جو ہے مٹیریل آ رہا ہوتا ہے جو ڈرائر کرنا ہے ہمیں اب سالیڈ مٹیریل جو ہے نا وہ ٹریز کے اندر پلیس کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے ان کے ٹنل کے اندر موف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی سیمی کنٹینیوز یا کنٹینیوز اپریشن ہے مطلب کنٹینیوز لی یا سیمی کنٹینیوز لی ہمارے پاس اس طرف سے ٹریز آ رہی ہوں گی وہ گراس ہوتی رہیں گی اور ٹنل کے دوسری سائٹ سے کلیکٹ ہوتی رہیں گی یہ جو ہے لارج سکیل پروڈکشن کے لیے ہمارے پاس سوٹیبل پراسیز ہے تھرڈ روٹری ڈرائر روٹری ڈرائر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا ٹنل کی طرح ہی مگر اب ایک روٹری ہمارے پاس اس طرح کا جو ہے سلنٹریکل ٹائپ جو ہے مووونگ ہمارے پاس مٹیریل ہے اس کے اندر ہم جو ہے مٹیریل کو ڈرائے کر رہے ہوتے مطلب جب بھی ہمیں گرینیولز کو ڈرائے کرنا ہو ٹنل یا جو شیلف ڈرائر ہے نا ان میں صرف ڈرائنگ ہوتی ہے سر فیس کے اوپر سے کیونکہ ٹنل ڈرائر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ٹریز کے اوپر یا ٹرالیز میں ہم جو ہے اس کو پلیس کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس شیلف ڈرائر میں بھی تھا کہ مٹیریل جو ہے وہ ہم ٹریز کے اندر پلیس کر رہے تھے تو وہاں پہ جو ڈرائنگ یا اوپریشن ہوگی وہ صرف سر فیس پہ ہو رہی ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس روٹری ڈرائر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھرو آؤٹ ڈرائر جو ہمارے پاس ڈرائنگ ہو سکتی ہے اب روٹری ڈرائر میں موڈیفائیڈ فارم ایٹرنیل ڈرائر کی اس میں پارٹیکلز کو ہم جو ایک موونگ سلینڈر سے پاس کرتے ہیں جو مطلب کاؤنٹر کرنٹ اس اسٹین کے جو ہیں نا اگینسٹ موڈ کر رہے ہوتے ہیں مطلب جس اینڈ سے ہیٹڈ ڈرائر آئے گی اس اپوزٹ اینڈ سے ہمارے پاس مٹیریل آ رہا ہے اور ساتھ میں جو سلینڈر ہے نا وہ بھی موڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جو ایکسس کے آراؤنڈ موڈ کر رہا ہوتا ہے سلینڈر یہ ٹین میٹر لیندھ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹین ریولیشن پر منٹ سے روٹینٹ کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوز ڈرائنگ کرنی ہوتی ہے جب بھی ہمیں سالیڈ یا گرینیولز کی لارج اسکل پہ تو اس کے لیے روٹری ڈرائر یوز کے جاتے ہیں ڈائیگرامیٹی کے لیے اگر یہ دیکھیں ہم تو ہمارے پاس جس اینڈ سے ہیٹ آ رہی ہے ہوت ائر اس اس سے اپوزیٹ اینڈ پہ ائر آوٹلیٹ کے اوپر سے فیڈ لگا ہوا ہے اور فیڈ آئے گا وہاں سے مطلب ہمارے پاس پرادکٹ آ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے روٹری ڈرائر بھی خود بھی روٹینٹ کر رہا ہوگا اور فائنلی جہاں پہ ہوت ائر انٹر ہو رہی ہے وہاں سے ہمارے پاس ڈرائر پرادکٹ ریموو ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے اندر پلیس کرتے ہیں اور اس ویزیکل کی جو ہے نا بیس میں پرفوریشنز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے سوراخ ہوں گے جہاں سے ہمارے پاس ائر پاس کر سکے گی تو ان پرفوریشن سے نیچے سے ائر پاس ہوگی اور وہ جو ہے سالڈ کے بیٹ سے ہوتی ہوئی گزرے گی ہمارے پاس اگر ائر ہاٹ ہوگی تو ہمارے پاس وہ جیسے ہی ان کو مومنٹ کر آ رہی ہوگی ہیٹ کی وجہ سے جو ہے ماس ٹرانسفر ہوگا تو آلٹی میٹلی جو ہے ریپیڈ ڈرائنگ ہوگی مطلب جو ہمارے پاس ماسٹر ہوگا وہ اس کو لیفٹ کر جائے گا وہاں سے اب یہ ڈائیگرامیٹیکلی دیکھیں تو فلو ڈائز سالڈ جو ہے اس طرح سے موجود ہوتا ہے ایک ویزیکل کی فارم میں اور نیچے سے اس کو جو ہے ہم ائر پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ جو ہے اوپر موو کر کے پھر واپس آکے جو ہے اسی باسکٹ میں یا جو ہمارے پاس ویزل ہوگی اس میں وہ گرتا رہے گا تو کنٹینیوسلی یہ جو ہے ہیٹ پروائیڈ ہوتی رہے گی ایڈوانٹیجیز اگر ہم دیکھیں فلو ڈائز بیٹ ڈرائیر کے تو اس میں جو ہے ہائی ڈرائنگ ریٹ ہے اس کمپیر تو اسٹیٹک بیٹ کنویکشن ڈرائیر جو ہمارے پاس اسٹیٹک مطلب رکھے رہتے ہیں نا صرف کنویکشن ڈرائیر ان کے مقابلے میں اس میں جو ہے ڈرائنگ ریٹ ہائر ہے اس کے علاوہ پوری بیچ جو ہمارے پاس گرینیولز کی یا ٹیبلیٹ کی ہے وہ ہم ٹونٹی سے تھائٹی منٹس کے اندر ڈرائے کر سکتے ہیں اور ڈرائنگ جو ہوگی وہ انڈیویجول پارٹیکل سے ہوگی اس باسکٹ سے جو نیچے سے ائر ہوتی ہوئی گزری ہے تو وہ پورے بیٹ سے ہوتی ہوئی گزرے گی یونی فارم اور پریسائز کنٹرول کر سکتے ہیں ہم ٹیمپریچر کا مطلب ٹیمپریچر کی ڈسٹیبویشن ایک تو یونی فارم رہے گی اور ساتھ ساتھ اسکا ہم پریسائزلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں پرادکٹ جو ہمیں ملے گا دوسرا وہ فری فلوئنگ ہوگا اور اس میں جو کنٹینر سے ہم ویزگل رکھتے ہیں وہ ہمارے پاس موبائل ہے مطلب ان کو ہم موب کر سکتے ہیں تو اسی لیے جو ہے لیبر کاؤس بھی ریڈیوس ہوگی ڈس اڈوانٹیج اگر ہم دیکھیں ڈس اڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ اٹریشن مطلب وہ جو مومنٹ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ہمارے پاس فائن ڈسٹ کی طرح جو نا پارٹیکلز بن سکتے ہیں اب فائن پارٹیکلز بنیں گے تو یہ ہمارے پاس میجر ڈس اڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ چارجز بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں پرگوریس مومنٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے چارجز اگر جنریٹ ہو گئی تو یہ بھی ایک ڈس اڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ کنڈکشن ڈرائر کنڈکشن ڈرائر جو ہیں وہ ویکیوم کے اندر مطلب جب بھی ویکیوم کریئیٹ کیا جائے تو وہاں پہ ہمارے پاس کنڈکشن ڈرائرز یوز کی جاتے ہیں کیونکہ جب بھی ہمارے پاس ایئر موجود نہیں ہوگی ویرچولی اگر ہم پوری ایئر ریموف کر دیں تو تو کنڈکشن کا پراسس پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ کنڈکشن کے لیے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مومنٹ ہوگی پارٹیکل سیدھا ادھر موو کریں گے تب ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ ہوگی اب کنڈکشن ہو نہیں پائے گی تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس کنڈکشن ڈرائرز یوز ہوتے ہیں ویکیوم اوون سب سے پہلا یہ جو ہے ویکیوم اسٹل کی موڈیفائیڈ فارم ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے کیوں موڈیفکیشن کی جاتی ہے تاکہ ایک ایزی اوپننگ اور کلوزنگ پروائیڈ کی جائے اس کے علاوہ ایک لارج ایریہ پروائیڈ کیا جاتا ہے ہیٹ ٹرانسفر کے لیے جیکیٹ ویسی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جو مطلب ایک ویکیوم پریشر کو ویتھ اسٹینڈ کر سکتی ہے اس کے علاوہ اسٹین پریشر کو بھی ویتھ اسٹینڈ کر سکتی ہے اس جیکیٹ کے اندر اس کے علاوہ ائر ٹائٹ بہت ٹائٹ لی ڈور بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے پھر یہ جو ہے کنڈینسر سے کنیکٹ ہوتی ہے اور وہ کنڈینسر جا کے جو ہے ریسیور اور ویکیوم پمپ سے ملا ہوتا ہے تاکہ جو ہمارے پاس لیکویڈ نیو اپریٹ ہوگا نکلے گا وہ جا کے کنڈینسر کی مدد سے ریسیور تک چلا جائے ٹھیک ہے اوپریٹنگ پریشر اگر اس کا دیکھا جائے تو یویلی 0.03 سے 0.06 ہے جبکہ وارٹر ہمارے پاس بوائل ہوتا ہے 25 سے 35 ڈگری سنٹیگریٹ پہ ٹھیک ہے مطلب اتنا ہمارے پاس پریشر کر دیا جاتے ہیں جہاں پہ وارٹر کی بوائلنگ پوائنٹ اتنی ڈگریز ہو جاتی ہے کہ وہ 25 سے 35 ڈگری سنٹیگریٹ پہ بوائل ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں جو ہے فارماسیوٹیکل آون تقریباً ڈیڈ میٹر کیوب کا یوز کیا جاتا ہے اور اس میں 20 کے قریب شیلز ہمارے پاس موجود ہوتے اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو اس طرح سے ہمارے پاس سٹیم یا وارٹر جیکٹ لگی ہو ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسے شیلز بنے ہیں اس میں سے جو ہے مٹیریل کا جیسی ڈرائے ہوکے موائشٹر جائے گا وہ کنٹینسر سے ہوتا ہوا جو ہے ہمارے پاس ریسیور کے اندر کلیکٹ ہو جائے گا اگر ہم ایڈوانٹیجز دیکھیں تو یہ سوٹیبل ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تھربو لیپائل پٹیریلز کے لیے اس کے علاوہ اوکسیڈیشن کی چانسز کم ہو جاتے کیونکہ ایئر ہمارے پاس نہیں آری ایئر اگر نہیں آئے گی توس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس اوکسیڈیشن کے چانسز کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے نا وہ پورس ہوگا فرائبل ہوگا اسپیشلی جو ہے ٹیبلیٹنگ کے لیے یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہمیں ملے گا سالوینٹ کو ہم ریکاور کر سکتے کیونکہ سالوینٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کنڈینسر سے ہوتا ہوا واپس ریسیور میں جا رہا تھا ڈس اڈوانٹیج دیکھیں اگر اس کے تو ہیٹ ٹرانسفر کو افیشنٹ جو ہے وہ کم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لیمیٹڈ کیپسٹی ہے مطلب اس میں جو ہے ہمارے پاس لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہوگی اور جو ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے کاسٹ ہمارے پاس بہت زیادہ لگے گی کیونکہ اس میں جو ہے کیپسٹی بہت کم ہے ایکسیسیو ٹیمپریچر گریڈینٹ کا بھی خطرہ ہے ٹھیک ہے ٹھرمل کنڈکٹیوٹی جیسے جیسے ڈگریز ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ہے ٹیمپریچر ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ اس مٹیریل کو کہیں پہ زیادہ مل جائے کہیں پہ کم اس کے علاوہ اسپیشلائز اپلیکیشن ہے صرف ان کی مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ پینسلین اس کے علاوہ جو پورس فارم میں ہمیں ڈرائی ایکسٹریکٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے یا جو ہے ہمیں جہاں پہ لکوٹس ریموو کرنے ہو پانی کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں تو ان کی ریمووال کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے فریز ڈرائنگ فریز ڈرائنگ کو ہم کہتے ہیں لائیو فلائیزیشن یا جو ہے ڈرائنگ بائی سبلیمیشن یا جیلسی کیشن بھی کہتے ہیں فریز ڈرائنگ کے یہ سب نام ہے ٹھیک ہے فریز ڈرائنگ میں کیا کیا جاتا ہے فریز ڈرائنگ میں مٹیریل کو پہلے جو ہے نا فروزن کر لیا جاتا ہے بلکل اس کو فروز کر دیں گے اور پھر بہت ہائی ویکیوم کے اندر جو ہے نا اس کو ہیٹ پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے کنڈکشن کے میتھر کے تھو یا ریڈییشن کے تھو اس کو ہیٹ جیسے ہی پروائیڈ کریں گے تو جو وہ فروزن لکویڈ ہوگا نا وہ ڈائریکلی سبلائم ہو جائے گا مطلب ڈائریکلی وہ جو ہے ویپرز کی فارم میں اڑنا سٹارٹ ہو جائے گا پیچھے ہمیں ٹوٹلی جو ہے ڈرائی سالیڈ مل جائے گا تو سبلیمیشن اس میں جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پریشر ہوتا ہے فور پائنٹ فائیف سیون نائن میلی میٹر آف مرکری اور ٹیمپریچر جو ہے زیرو پائنٹ ڈبل دیرو ڈبل ڈبل نائن ڈگری سینٹیگریڈ جو ٹرپل پوائنٹ سے بھی بلو ہے ہمارے پاس یہ یوز کیا جاتا ہے فریز ڈرائن کا میتھرڈ ویلیویبل پروڈکس جیسے ہمارے پاس انٹی بائیٹکس ہیں پینیسیلین کے علاوہ اس کے علاوہ بلڈ پروڈکس ہیں بی سی جی ویکسین ہے یلو فیور ویکسین سمال پاکس ویکسین وغیرہ ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا انزیمیٹک پریپریشن جیسے ہمارے پاس ہائل یورونی ڈیز ہے یا جو ہے میکرو بائیولوجیکل کلچرز کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے ایڈوانٹیجز اگر ہم دیکھیں فریز ڈرائنگ کے تو یہ جو ہے نا بہت لو ٹیمپریچر پہ ڈرائنگ ہو جاتی ہے فریز ڈرائنگ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انزیمیٹک ڈی کمپوزیشن سے بچایا جا سکتا ہے آکسیڈیشن سے بچایا جا سکتا ہے ہائیڈو لائیسز ان سب چیزوں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے فریز ڈرائنگ کے تھوڑھ اس کے علاوہ فائنل ڈرائی پروڈکٹ جو ہے نا وہ سالیڈ کا ایک نیٹ ورک ہوگا مطلب لائٹ پورس ہوگا ٹھیک ہے ان میں ہارڈننگ کے چانسز کم ہوں گے ڈس ایڈوانٹیجز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو پروڈکٹ ملتا ہے وہ ہائیڈرو اسکوپک ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈرو اسکوپک ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سے جو ہے ایٹماسفیر سے جو ہے موائسچر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا تو اسی لئے جو ہے ہمیں دوبارہ ٹرائنگ کی ضرورت پڑھ دی ہے فائنل کنٹینر میں جب بھی اس کو ہم پلیس کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہے ہمیں اس کی سپیشلائز پیکیجنگ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ پراسس یہ بہت سلو ہے کیونکہ اس میں جو ہے کامپلیکیٹڈ پلانٹ یوز ہوتا ہے اور یہ بہت ایکسپنسیو بھی ہے اس کے علاوہ ریڈینٹ ہیٹ ڈرائر یہ جو ہے موڈیفائیڈ فارم ہے ہمارے پاس درم کمپارٹمنٹ یا ٹینل ڈرائر کی اس میں جو ہے نا ہیٹ کے لیے ہمارے پاس ریڈینٹ ہیٹ انرجی پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس سورسز ہیں لیمپ یا انفرہ ریڈ لیمپ اس کے علاوہ الیکٹر آڈ یا جو ہے گیس ہیٹڈ پینلز یہ ڈرائر جو ہے نا سالڈ اور لیکوڈز کے لیے یوز ہوتے ہیں ان بھی ڈرائن کے لیے یوز کیا جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا نیکسٹ انشاءاللہ ہم فردر چپٹرز ڈسکس کریں گے